ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے تعمیری اور نتیجہ خیص ملاقات ہوئی وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی آزمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی جنہ ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی مضمت کرتا ہوں ایران خان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مضمت کر رہا ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا آخری گین تک لڑنے والا کپتان ہوں آخری گین تک لڑوں گا ایران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سیرچ وارنٹ حاصل کر لیے تلاشی کے موقع پر کمیشنر لاہور بھی پولیس کے حمرہ ایس پی رینک کا افسر اور خواتین پولیس اہل کار بھی ہمرا روب میں جماعت اسلامی کے قافلے پر دھما کا سراج الحق محفوظ رہے سراج الحق کے قافلے پر خودکوش حملہ چھے افراد سخمی واقع کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا بہاتر بی ٹی ای ارکان قومی اسیمڈی کے استیفوں کی منظوری کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار اسپیکر قومی اسیمڈی کو بھی تمام ممران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت تحریک انصاف کے عراقین کو استیفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا ہے وزیر آزم نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی آزمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا ہے وزیر آزم نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی آزمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی وزیر آزم کی زیادہ صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا جس کے مطابق کابینہ نے سولہ مئی کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی توصیق کی وزیر آزم نے کابینہ کے ارکان کو دورہ ایران پر بریفنگ دی اور کہا کہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہ ہیں ایران سے کم لاغت بیجی کی درامت سے بلوچستان میں ترقی و خوشحالی آئے گی انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سختی سیکشن لیا جائے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے کرائےوں میں بھی کمی کی جائے شہباز شریف نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات فوری عوام تک پہنچائے جائیں وزارت داخلہ اور ظلہ انتظامیہ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائے وزیر آزم نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائے جائے اعلامی کے مطابق پیفاقی کابینہ کے اجلاس میں راولپنڈی میں انشورنس ٹریبینل قائم کرنے کی منصوری بھی دی گئی دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے ٹوئٹ میں کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے تعمیری اور نتیجہ خیص ملاقات ہوئی ملاقات میں دو طرف تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی کوششوں کو دگنا کرنے میں ارتفاع ہوا ہے وزیر آزم نے کہا کہ مستقبل میں تابون کے روڈ میپ کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراد، بجلی کے شعبوں کو ترجی دی دو طرف تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی کوششوں کو دگنا کرنے پر اتفاق کیا لاہور ہائی کورٹ نے زلحشہ قتل کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی دو جون تک عبوری زمانت منظور کر لی مزید احوال اس اپورٹ میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جنہ ہاؤس حملے کی مضمت کرتا ہوں پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مضمت کر رہا ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جنہ ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئے مضمت کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لاہور ہائی کورٹ نے ظل شاہ قتل کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی دو جون تک عبوری زمانت منظور کر لی جبکہ لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جنہ ہاؤس حملہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری زمانتوں کی درخواس پر سمات ہوئی جس میں چیرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے عمران خان کی تین مقدمات میں دو جون تک عبوری زمانتیں منظور کر لی اور انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا دورانے ساتھ عمران خان کے وکیل سلمان ستر نے کہا کہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو درخواست گزار گرفتار تھے دس مئی کو عمران خان نیپ کی تحویل میں تھے جیسے ہی پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا تو عمران خان نے شدید نظمت کی سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا دہشتگردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں پی ڈی ایم کے اقدامات اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے صرف ملک کی بدنامی ہوئی خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا سات ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود فض گئی ہے اسی بنیاد پر کہا تھا کہ ایک ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے کمرہ عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشرف کے دور میں اس طرح نہیں ہوا تھا زیا کے دور کا علم نہیں مگر اتنا بڑا ٹریک ڈاؤن پہلے کبھی نہیں ہوا تھا بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ گئے ہیں اب عدلیہ ہی ہے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے آخری گین تک لڑنے والا کپتان ہوں آخری گین تک لڑوں گا عمران خان نے مزید کہا کہ جس جماعت کا ووٹ بینک ہو اسے ہرایا نہیں جا سکتا اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہم تو گیارہ ماہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ سب معاملات کو قطع نظر رکھ کر بتائیں کیا جناہ ہاؤس حملے کی مضمت کرتے ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مضمت کی ہر پاکستانی مضمت کرتا ہے اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری جانب سابق وزیر آزم عمران خان کی گزشتہ حبت سپریم کورٹ کے حکم پر رہائی کے بعد ملکی معروف کاروباری شخصیت اقیل کریم ڈھیڈی نے ملاقات کی تھی جس کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ وہ کسی اہم شخصیت کا پیغام لے کر کراچی سے خصوصی طور پر پی ٹی آئی چیرمن سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا زمان پارک پہنچے دے تاہم اب انہوں نے اس حوالے سے افواہوں کی سختی سے تردید اور ملاقات کی وضاحت کی ہے اقیل کریم ڈھیڈی نے کہا جب زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کوئی پیغام لائے تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کے پاس کسی کا کوئی پیغام نہیں لائے اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پاس کوئی پیغام لائے تھا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کی لیگل ٹیم نے سرچ وارنٹ دیکھ کر پولیس کو عمران خان کے گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پولیس نے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے جبکہ حکومتی کمیٹی کے پی ٹی آئی قیادت سے مذاکرات ختم ہو گئے دونوں فریقین کے دمیان بات چیت اچھے ماہور میں تقریباً پندرہ منٹ جاری رہی جس کے بعد کمیشنر لاہور عمران خان کی رہائش کا سے باہر آئے اور آپریشن سے متعلق کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے کمیشنر لاہور کی سربراہی میں پولیس اور دیگر سرکاری افسران پر مشتمل ٹیم زمان پارک میں داخل ہوئی اور عمران خان کے وکلہ کو وارنٹ دکھائے حکومتی ٹیم میں ڈی سیو لاہور راپیا حیدر ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر اور ایس ایس پی سحیب اشرف موجود تھے کمیشنر لاہور محمد علی راندھوا پولیس افسران کے حمرہ عمران خان کی رہائش کا میں داخل ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے اعلامیاں جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا پی ٹی آئی کے چیمن عمران خان نے اپنی رہائش کا میں موجود ملازمین اور قائدین کو چھاپے کے دوران پولیس سے مکمل تابن کی ہدایت بھی کی پولیس حکام کے مطابق زمان پارک میں واقعہ عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے جانے والی ٹیم میں ایس پی اور خواتین اہل کار بھی شامل تھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں دہشت گردھلا جبکہ چھے افراد سخمی ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا جس میں دہشت گردھلا جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے لیویز کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جلسے سے خطاب کرنا تھا جس کے لیے امیر جماعت کو قافلے کی صورت میں لے جایا جا رہا تھا کہ اس دوران ان پر بم حملہ ہوا دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق بحفاظت پولیس لائن پہنچ گئے ہیں امیر جماعت اسلامی کا قافلہ کوئٹا سے روپ داخل ہو رہا تھا سراج الحق کی ریلی پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار کی لاش سیویل اسپتال پہنچا دی گئی جبکہ واقعے میں زخمی ہونے والے چھے افراد کو سیویل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بہتر عراقین قومی اسیملی کے استیفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بہتر عراقین قومی اسیملی کے استیفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ایمن ایز کو استیفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت کی ہے اور اسپیکر قومی اسیمبلی کو بھی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پی ٹی آئی کے بہتر عراقین قومی اسیمبلی کے استیفوں کی منظوری کے خلاف ریانس فتیانہ سمیت دیگر کی درخواستوں کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کی جس میں عدالت نے اس حوالے سے اسپیکر قومی اسیمبلی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے استیفے منظوری کے نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیئے عدالت نے جن بہتر پی ٹی آئی ایمن ایز کے استیفوں کی منظوری کے نوٹیفکیشن کو موطل قرار دیا ہے ان میں مرکزی رحلما شاہ محمود قریشی، فواد چودری، حمات اظہر، شفقت محمود، ریاض فتیانہ و دیگر کے استیفے بھی شامل ہیں عدالت نے فیصلے میں تحریک انصاف کے عرقین کو استیفے واپس دینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی علاوہ عزی عدالت نے اسپیکر قومی اسیمبلی کو بھی تمام ارکان کا موقف دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں تیک ٹی وی پاکستان